خاموشی کا تجربہ اپنے بچے کو دیجئے خاموشی کیا ہے پیریڈ آف سائلنس اس کا ایکسپیرینس ہماری زندگیوں میں کم ہوتا چلا جا رہا ہے ہر وقت ہر جگہ کچھ نہ کچھ شور کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ ایک ایکٹیویٹی ہے جو خاموشی ہے یہ ہماری بہت بڑی نفسیاتی ضرورت ہے شہر کے لوگوں کے لیے خاموشی ایک بہت بڑی لگشری ہے خاموشی نایاب ہو گئی ہے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آخری دفعہ خاموشی کا ایک گھنٹے کا ایکسپیرینس کپ کیا تو بہت سے لوگ سوچتے رہیں گے اور انہیں سمجھ نہیں آئے گا ایک گھنٹہ نہ تو کوئی بیل بجی ہو نہ کوئی رنگ ٹون بجی ہو نہ وہ ووٹس ایپ کی بیپ بجی ہو خاموشی تھی نہ کسی موٹر کی آواز آئی ہو نہ کوئی ٹی وی چلا ہو پنکھی کی آواز بھی بہت کم تھی موٹر کی کوئی آواز نہیں آئی یہ رات کا آخری بہر ہے نصف شب کا یہ ٹائم ہوتا ہے دن میں تو یہ ٹائم بہت مشکل سے ملتا ہے لیکن کچھ لوگ جو اس کی اہمیت سمجھ لیتے ہیں وہ پھر اپنے گھر کے اندر اس بات کا احتمام کرتے ہیں کہ کچھ لمحہ خاموشی کا بھی ہو آہستہ آواز میں بات کی جائے ٹیلی فون کی جو بیل ہے اس کو آہستہ اس کی جو رنگ ٹون ہے اس کا والیوم لو رکھا جائے ٹی وی یا کوئی اور چیز چل رہی ہے تو اس کا والیوم بہت منیمم پہ ہو ایک دوسرے سے آہستہ آواز میں بات کی جائے خاموشی جو ہے اور مکمل خاموشی جو ہے یہ آپ کی بہت بڑی نفسیاتی ضرورت ہے اس کے نتیجے میں غور و فکر تدبر اس کا ایک ذوق پیدا ہوتا ہے مالن میں جن لوگوں نے خاموشی کو نہیں سنا ہے ان کے لیے بھی کسی کی بات پہ غور کرنا مشکل ہو رہا ہے بات واضح ہو رہی ہے تو یہ تو آپ کی ضرورت ہے اور آپ کے بچے کی بھی ضرورت ہے کبھی کسی ایسی جگہ پہ لے جائیے جہاں بہت سکون اور خاموشی ہے کسی پارک میں لے جائیے کسی ایسی جگہ اب بچوں کے لیے سب سے برا تفریح مقام وہ ہے جہاں شور ہے بچوں کو لے کے جانے کی سب سے بترین جگہ کا نام ہے مالز مالز بچوں کو اس سے زیادہ بری جگہ نہیں لے کے جائے جا سکتا ہے شاپنگ سینڈرز اس لیے کہ ہمارز شور ہے وہ کسی بچے کی ایٹنشن یا کنسنٹریٹ کرنے کی کپیسٹی کو ہٹ کرتا ہے شور والے جھولے ہیں یہ ان کی نفسیاتی صحت کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہے یہ ان کی نفسیاتی صحت کے لیے بہت برے ہیں لیکن والدین کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے انہیں پتا ہی نہیں ہے آپ سوچیں جب آپ کسی بچے کو شور والے جھولوں پر لے کے جاتے ہیں تو کیا آپ اپنی بات اسے سمجھا سکتے ہیں اس فضاء میں اس سے اپنی بات کہہ سکتے ہیں آپ کی آواز وہ سمجھ نہیں رہا ہوتا کہ آپ کہہ کیا رہے ہیں آپ کو بھی چیخنا پڑھتا ہے اس کو بھی چیخنا پڑھتا ہے ہے یہ مسئلہ this is such an unhealthy environment لیکن point یہ ہے کہ ہم نے entertainment کو چونکہ entertainment goal ہوتا ہے مزہ آرہا ہے مزہ آرہا ہے لیکن تمہاری psychological health اس کے نتیجے میں خراب ہو رہی ہے جسل کے لئے مجھے آرہا ہے آپ کو بھی چیخنات دنیا البے کو بھی چیخنی بھی چیخنی باسترد میں جسل کے لئے پر لائے میرے ہیں سوچہ بے چیخنی بات جو بے موزے ہیں موسیقی